بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اس بات کا ذکر کیا جائے گا کہ کرونا وائرس یا اس طرح کے دیگر موزی امراض یہ معاشرے کے اندر کس وقت پھیلتے ہیں تو یاد رہے کہ جس وقت انسان شرم و حیاء والی صفت کھو دیتا ہے اپنے اندر بے حیائی کو پیدا کر لیتا ہے اور معاشرے کے اندر بے حیائی اجتماعی صورت اختیار کر لیتی ہے تو اس وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسی بیماریوں کی صورت میں عذاب آتا ہے کہ جن کا نام تک پہلے کبھی نہیں سنا گیا ہوتا اس لیے ایسی امراض سے نجات پانے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی شرم و حیاء والی صفت کو اپنایا جائے اپنی نظروں کے اندر حیاء پیدا کیا جائے الہ العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضو من ابصارهم اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والے مردوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں اور اے میرے محبوب پیغمبر ایمان والی عورتوں کو بھی فرما دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھیں تو اپنی نگاہوں کے اندر حیاء پیدا کیا جائے اسی طرح اپنے کانوں کے اندر حیاء پیدا کیا جائے اپنے ہاتھوں کے اندر اپنی زبان کے اندر اپنے پاؤں کے اندر غرض یہ کہ اپنے وجود کے اندر حیاء والی صفت کو پیدا کیا جائے تاکہ اللہ رب العالمین ایسی وباؤں سے محفوظ رکھے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ جب کسی قوم کے اندر بے حیائی اعلانیاں طور پر ہونے لگتی ہے تو پھر وہاں پر تعاون کی صورت میں اور ایسی بیماریاں وہاں پر پھیل جاتی ہیں کہ گزرے ہوئے بزرگوں کے اندر ان بیماریوں کا وجود تک نہ تھا تو اس لیے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ایک ایمان والے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر شرم و حیاء والی صفت کو پیدا کرے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات ضروری ہے وہ یہ کہ انسان ایسی امراض سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کو بھی استعمال کرے اسباب کی حد تک لیکن کامل طور پہ بھروسہ اور توقع وہ اللہ رب العالمین کی ذاتِ عالیہ پر ہونا چاہیے اس لیے کہ جب انسان اللہ کی ذات پر توقع کرتا ہے تو مالکِ کائنات ایسے اسباب سے انسان کی حفاظت فرماتے ہیں کہ انسان کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوتا کہ میری ایسے اسباب سے حفاظت ہوگی چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ جو کوئی اللہ پر توقع کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے کافی ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کافی ہو جانے کا یہی مطلب ہے کہ مالکِ کائنات اپنے بندوں کو امراض سے شفاعت آپ فرماتے ہیں مصائب سے نجات عطا فرماتے ہیں تو اس لیے دوسری صفت یہ اپنانی چاہیے کہ اللہ کی ذات پر کامل طور پر توقع کیا جائے علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ پر اس بات کا ذکر کیا کہ جب انسان یہ چاہے کہ اللہ کریم کی مجھے رضا حاصل ہو جائے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ وہ رب تعالیٰ کی ذات عالیہ پر پورا پورا توقع اور پھروسہ کرنے والا بن جائے اللہ سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ